نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ورلڈ آف ہیپینس میں پھر سے ایک بار آج ہمارے ایک ویسٹ بنگال کے ویورز ہیں میتری جی کر کے انہوں نے پرشن کیا ہے کہ وہ یکشنی سادھنا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی کافی سارے لوگوں نے یکشنی سادھنا کے بارے میں مجھ سے پرشنی کیے میرے پر واتس ایپ پہ بھی بہت سارے آپ لوگوں کے میسیج آئے تھے کافی دنوں سے سوچ ترازہ کہ میں یکشنی سادھنا کے بارے میں جرور بتاؤں گا یہ بہت اچھی سادھنا ہوتی ہے اور میں نے کی بھی ہے اور بہت اچھا اس کا فل بھی ہمیں ملتا ہے پر جو ہے یکشنی سادھنا کے لیے آپ کا جو دھیان ہوتا ہے وہ کم سے کم اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آپ اس سادھنا کو سنبھال پائیں یکشنی سادھنا جو ہے وہ اتنی آسان سادھنا نہیں ہوتی اور کافی لمبی سادھنا ہوتی ہے اس میں سمیں بہت لگتا ہے چاہیے آپ دن میں پندرہ بیس منٹی یکشنی سادھنا کر سکتے ہیں باقی اپنی سادھناوں کے ساتھ سب سے پہلے تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو کوئی بھی سادھک ہے اس کو سدھیوں کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے پر اگر کہیں بار کیا ہوتا ہے کہ جیون کے اندر ہمارے سمسے ہیں اتنی ساری آری ہوتی ہیں کہ پچھلے سارے ہمارے کرموں کے کارن بہت کچھ ہم فیس کرتے ہیں تو اس کارن سادھک کو دیوتاوں کی مدد لینی پڑتی ہے بھگوان نے تو گیتہ میں سویم کہایا کہ جو دیوی دیوتاوں کی اپاسنا کرتا ہے وہ دیوی دیوتاوں کو پرابت ہوتا ہے اور جو مجھ واسودیو کے سمرن کرتا ہے اور جو مجھے ہی کو پکارتا ہے ہر چیز میں تو میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہوں تو سب سے اوپر تو بھگوان ہی ہے نا سویم جس کو بھگوان نے سچید آنندان سو روپ سویم کو کہا وہاں پر وہاں پر اپنے آپ کو کرشن نام سے سمبودیت نہیں کیا گیتہ میں بھگوان نے اپنے آپ کو سچید آنند کے روپ میں جو ہے بھگوان نے اچارت کیا ہے اور جو سچید آنند سو روپ ہے وہ بھگوان کا بھرم سو روپ کہا جاتا ہے جس کے لئے ہم پورا سادنہیں جو بھی ابھی تک کروا رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں ہم سب ہی میترے ایک ساتھ تو پر دیوی دیوتاوں کا بھی ایک بہت بڑا وجود ہمارے برہمان میں ہوتا ہے اور ہمیں اگر ہم سادنہ کے پت پہ ہیں تو جو ہے ہمیں کئی نہ کئی ضرورت پڑتی ہے پر بھگوان نے وہاں آپ نے اگر گیتہ کو دھنگ سے پڑا ہو تو بھگوان نے ایک چیز اور اس میں سمجھائی ہے کہ جو دیوی دیوتاوں کو اپاستا ہے وہ بھی کسی نہ روپ میں کسی نہ کسی روپ میں جو ہے وہ میرا ہی سمرن کر رہا ہے یعنی کہ جو دیوی دیوتا بھی ہے وہ بھی بھگوان سویم ہی ہیں پر وہ ایک کارے پرنالی پرماتما کی ہے جس پرکار بھرمان میں اس میں آج سے لاکھوں کروڑوں سال پرانا ہمارا سناتن دھنم کا اتحاس ہے تو اس کے اندر جو ہے دیوی دیوتا کسی بہت سارے طرح طرح کے جو دیوی دیوتا ہے تیتیس کوٹی کے دیوی دیوتا ہمارے دھرم میں بتائے گئے یہ تیتیس کروڑ نہیں ہے تیتیس کوٹی ہے تیتیس پرکار کے دیوی دیوتا ہے یہ کئی جگہ آپ نے آج کل سنتوں نے بھی اس کو بہت اچھے سے پرمانت کر کے اس کو سمجھایا بھی ہے کہ کس کس پرکار کے ہیں تو اسی کے اندر ہی یکشنیاں بھی آتی ہیں جیسے کی ماتا کی شکتیاں ہوتی ہیں جو ویشنو دیوی ماتا کی درگا ماتا کی بھی شکتیاں ہوتی ہیں ہنومان جی کی اشت سدھیا نو ندھیاں ہیں اسی پرکار جیسے ہنومان جی ایک دیوتا ہے ہنومان چلیسا میں ایک لائن آتی ہے کہ اور دیوتا چتنا دھریے ہنومت سے ہی سرو سکھ کریے یعنی کہ ہمارے سناتن دھرم کے جو رشی مونی کہہ گئے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہنومان جی سرو سدھیوں کے داتا ہے یعنی کہ اگر ہم صرف ہنومان چلیسا کا اچارن کر لیں روج ایک بار یا دو بار دن میں اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں کسی اور دیوتا کے پاس کسی چیز کے لئے جانے کی وہ شکتہ ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ ہر چیز سے ہماری رکشاہ کرتے ہیں تو اس لئے میں تو ہنومان جی کو بہت دل سے مانتا ہوں اور میں ان کو اپنا اشت دیو کی طرح بھی دیکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے بھگوان بولینات کے ردرہ اوتار ہے تو اس لئے جو ہے میں ان کو جو ہے بہت دل سے اپنا سب کچھ مانتا ہوں پربو شریرام کے جو سب سے پریے بھگت حنومان جی رہے اور حنومان جی نے جیون کے اندر کلیوک کے انت تک امر رہنے کا سنکلپ کیا ہے اور حنومان جی جو ہیں ابھی آپ ان لوگوں کو حنومان جی کا جو ہے آپ لوگ ایسے نہیں کر پائیں گے جب تک آپ حنومان جی کی بہت گہری سادنائے نہیں کریں گے اور حنومان جی کی تپسیہ کے اندر جو ہے آپ کو حنومان جی کا ایک دیوے منتر ہے عوم شریح حنومت نمہا یہ ایک مہا منتر ہے اور اس کا منتر کے کم سے کم ساڑھے چھ سات لاکھ جاپ اگر آپ کونٹینیوسلی کرتے ہو تب جا کے آپ کو یہ منتر دکھائے گا کہ انمان جی کی پاور کیا ہے اور اگر ہم صرف ایک بار انمان چلیسہ ہی پڑھتے ہیں یا اس سب سے اتنا ہمیں وہ فل نہیں پرابت ہوتا پر انمان چلیسہ سے بھی بہت فل پرابت ہوتا ہے پر جب ہم انمان جی کی پروپر سادنہ کر رہے ہیں جہاں پر یہاں پر انمان جی کی سادنہ کی بات آتی ہے تو سادنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی دیوتا کو ویوش کر دینا اور اس میں پریم کا اور بھکتی کا ہونا بڑا جروری ہے اگر آپ صرف منتروں کے مادیم سے کسی دیوتا کی سادنہ کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس منتر سے بھان دوں گا دیوتا کو اور میں اپنے مرجی کے لئے اس کو ویوش کر لوں گا میرا یہ کام کر دو میرا وہ کام کر دو تو اس کے دشپرہ بھی بڑے جبردست آتے ہیں یعنی کہ دیوتا جانتے ہیں کہ آپ صرف منتر کہیں سے آپ نے سیکھ لیا ہمارا اور آپ اس کو ابھیاس کرنے لگے ہو اور منتر کے مادیم سے آپ دیوتا کی سادنہ کر رہے ہو تو وہ چیزیں غلط ہیں اگر آپ کو بچپن سے ہی اگر آپ مندر جاتے تھے اور آپ کے پتا ماتا آپ کو انمان جی کے مندر ملے جاتے تھے شروع سے آپ صرف جھکاتے تھے انمان جی کے آگے اور آپ کو انمان جی سے پریم ہے تو تو آپ انمان جی کی سادنہ کرو ادروائس آپ انمان جی کی سادنہ نہیں کرے کوئی دوسرے دھرم سے بیقتی پوچھتا ہے کہ مجھے انمان جی کی سادنہ کرنی ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جس دیوتا کے پرتی جس بھی اسٹ کے پرتی اگر آپ کی روچی ہے اور آپ کا پریم ہے آپ کے اندر سے آپ کو ایک آواز آئے گی کہ کس بھگوان کے پرتی مجھے جانا ہے بھگوان تو ایک ہی ہے بھگوان کہیں الگ نہیں ہے پر اگر آپ ویسے آپ بھگتے ہیں بھگوان شیو کے اور سادنہ کر دیتے ہیں یکشنی کی تو وہ قطعی سویکاریہ نہیں ہے بھگوان کو تو یکشنی سادنہ ویسے تو سرو طرح کے فل پردان کرنے والی ایک بہت گہری سادنہ ہے پر میں اپنے ویورز کو کبھی بھی ایسی سادنہوں میں نہیں بھٹکانا چاہوں گا جو تنتر منتر کے جو لوگ ہیں جو تنتر منتر کی سادنہیں کرتے ہیں وشی کرن ٹائپ یہ سب جو چیزیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ سب سادنہیں جروری ہوتی ہیں ہمارے گردیو نے ہمیں سب کچھ بتایا اس کے بارے میں اور ہمیں وہ سادنہیں دی بھی ہیں پرنتو پھر بھی انہوں نے ہمیں دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کا اپیوگ نہیں کرنا تو انہوں نے ہمارے سے پہلے یہ وچن بھی لیے ہیں اور اس پرکار کی جو چیزیں ہم اپنے لوگوں کو نہیں کرواتے پر پھر بھی اگر کوئی جو اس پرکار کی لوگ کاریوں سے جھڑا ہوا عویقتی ہے اور وہ سب یہ سدھیاں کر رہا ہے تو اس کا سواگت ہے ہمارے چینل پہ اور وہ ورلڈ آف ہیپینیس کے مادیم سے جو ہے یہ سادنہ ہم سے پرابط کر سکتا ہے اس کے لیے وارٹس اپ نمبر میں نے اس بار بھی میں ڈال دیتا ہوں اور جو ہے آپ مجھے وارٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں اس کی سمپون جانکاری جو ہے آپ کو مل جائے گی اس سادنہ کی جو ماری فیس ہے وہ ماتر گیارہ ہزار روپے ہے گیارہ ہزار روپے اور تیس دن کے لیے ہم جو ہے آپ کو سادنہ سویم کروائیں گے اس کے اندر اور جس میں آپ کو روز کا صرف آدھے گھنٹے کا سمیں ہمارے کو دینا پڑے گا تب ہی آپ اس کو پوری طرح سے سمجھ پائیں گے اور آدھے گھنٹے سے زیادہ سمیں میں نہیں دے پاتا اور ایک دو ویکتی سے زیادہ میں دن میں کسی کو سکا بین سکتا بھی کوز اپنا بھی کام کرنا ہوتا ہے سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے آج بہت دنوں بعد میں ویڈیو کے لیے بھی ٹائم نکالا ہے وہ بھی ایسے پرشن آیا تو مجھے لگا کہ پانچھے لوگ کر چکے ہیں یہ پرشن تو اس لئے اس پر بتانا بہت ضروری ہے جی ہاں میترے جی یکشنی سادنہ سمبھو ہے اور بہت ہی اچھی سادنہ ہوتی ہے دیوتاؤں کے بعد اگر برمان میں اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ یکشنیاں اور یکش ہوتے ہیں آپ نے یکش گندر وغیرہ یہ سب نام سنے ہوں گے ہمارے سناتان دھرم میرا مائن میں بھی بہت بار آپ نے نام سنے ہوں گے میں بھی اس کے بارے میں جو ہے اپنے گرودیو سے پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہیں یہ جو بولا جاتا ہے یکش گندر ونا کنر یہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ایسا سب کچھ کیا ہوتا ہے تو یہ ستے ہیں کہ یہ سب لوگ ہوتے ہیں ان کے اور برمان میں ان کا ایک پروپر ایک ستہان ہے کہ جہاں پر جو ہے یہ ایک ہے تو اگر ہم اس کو سائنس کے نظر سے دیکھیں تو یہ بھی ایک طرح کی ارجہ ہی ہے اور جب ہم اس کو منتروں کے دوارہ جب ہم ان کو صد کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے سپشت پرکٹ بھی ہوتی ہیں اور ہمارے کو ہر پرکار کی جو ہے دھیان کے اندر جو ہے ہمارے کو سکھ سمپتی بھی پردان کرتی ہیں ہمارے کو من کی یا سیم شانتی اس میں پردان ہوتی ہے اور جو ہے سنسارگی اگر ہم کوئی چیز وسطون سے مانگتے ہیں تو وہ اس کے لئے بھی ہمارے کو وچاروں کے دوارہ یہ بات سمجھ لینا کہ کوئی استری یا پرش کے روپ میں آپ کے سامنے آگے پرکٹ نہیں ہو جائے گا وچاروں کی آپ کی ارجہ جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی جس کو میں اگر سپشت آج کی لینگویج میں بولوں تو law of attraction ان کا صد ہونے لگ جائے گا یعنی کہ جلدی سے جلدی ان کو ساری چیزیں پرابت ہونے لگ جائیں گی پر کم سے کم سات آٹھ لاکھ منتر ان کو اس کے جاب کرنے پڑیں گے چھوٹا سا منتر ہوتا ہے اور یوٹیوب اور گوگل پہ اگر آپ منتر کسی سے بھی لے لیں گے تو وہ غلط ہے یہ گپت منتر ہوتے ہیں بہلے ہمارے ویدوں کے اندر ہیں یہ منتر پر جو گروہ کے پاس جو منتر ہوتے ہیں وہ گروہ پرسا سے چلے ہوئے آرے ہوتے ہیں ہمارا گورکشنات پنت ہے تو وہیں سے ہماری گروہوں کی چینج چلی آرہی ہے ان کے جو دیئے ہوئے صد منتر ہیں وہ بلکل گپت ہوتے ہیں وہ ایسے اوپن لی نہیں دیے جاتے تو اس کے لیے تو آپ کو پھر ایک بار یا تو ملنا پڑے گا یا پھر جو ہے ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے تو فون کے مادیم سے بھی جو ہے آپ میرے سے کنسلٹ کر سکتے ہیں پر منتر کے لیے آپ کو ایک بار جرور شاید مل کے ہی لیا جائے تو وہ زیادہ کام کرے گا دروائیس اتنی بات اس میں نہیں ہوگی پر پھر بھی جو ہے چھے لاکھ نہیں کر رہے ہوگے تو بارہ لاکھ میں کام ہو جائے گا یا ٹھارہ لاکھ میں ہو جائے گا تو کیا آپ اتنے منتر آپ کرنے کی ساحت رکھتے ہیں پہلی بات ایک دن میں کتنا سمیں آپ دے پاؤ گے بہت لمبی سازنہ ہوتی ہے یکشنی کی اور اس میں کم سے کم ڈھائی تین گھنٹے ایک دن میں چاہیے اور راتری کے سمیں کی سازنہ ہے رات کو گیارہ بجے کے بعد دپاولی کے دن سے اس سازنہ کو شروع کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فل دینے والا اس کا اماوس کی راتری ہی ہوتی ہے اماوس کی راتری کو زیادہ تر جو لوگ یکشنی سازنہ کرتے ہیں وہ پوری راتری بیٹھ کر اس کی سازنہ کرتے ہیں اور آپ میں سے کافی سارے جو سادق لوگ ہیں جو اس لیول کی سازنہ کر چکے ہیں وہ ابھی آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہیں مجھے بتا دینا اگر میں نے کہیں گلت انفرمیشن دی ہو تو مجھے کمنٹ کے مادم سے جرور بتانا پر جہاں تک کہ میرے گردیو نے مجھے سکھایا یہ پرفیکٹ ویدیا ہے یکشنی کی سازنہ کی جو ہے اس میں آپ کو یکشنی کی ایک چتر یا پھر کوئی مورتی آپ کو بنا کے جو ہے استعپید کرنی ہوتی ہے اس کا ینتر ہوتا ہے پر صد ینتر آپ کو رکھنا پڑتا ہے اور اس کو بھی وہی جو ہے کشا کی آسن پر آپ کو بیٹھ کر اس کو اپنا وائٹ کپڑے ڈال کر کے آپ کو یہ سازنہ کرنی ہے تب ہی یہ سازنہ فل دے گی اگر آپ ان کی یہ ساری کنڈیشنز پوری نہیں کرو گے تو آپ کو یکشنی سازنہ نہیں ہوگی تو جو بھی لوگ اس پرکار کی سازنہ کرنا چاہتے ہیں ویسے میں سب کو پرسنل طور پر منع کروں گا جو کہ جو ہم دھیان کروا رہے ہیں وہ سمپورن ہے اس کے بعد کہیں بھٹکنے کی جروت نہیں ہے کسی چیز اپنے آپ کو جب ہم نے ایشور کے ہاتھ سوپ دیا اس پرماتما کے ہاتھ سوپ دیا تو وہ ہمیں کہیں غلط نہیں بھٹکائے گا اور وہ تو ہمیں سب جگہ سے سب کچھ دے گا ہم جو مانگیں گے اپنے تھاکور سے سوئی سوئی دے گا جو مانگیں تھاکور اپنے سے سوئی سوئی دے گئے تو جب آپ ایشور کے ساتھ ہی جڑ گئے اس کا ہی انگ ہو گئے اس میں مر جاؤٹ ہو گئے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی پھر آپ کو کہیں بھٹکنے کی کیا جروت ہے جو لوگ کنڈلنی ساتھ نا کے وارے میں پوچھتے تھے میں ان کو بھی یہی بات کہتا تھا میرا لاسٹ ویڈیو جو کنڈلنی کے اوپر آپ لوگوں نے بہت پسند کیا قریب ڈیڑھ لاکھ سبسکرائب ویوز آپ نے مجھے اس ویڈیو پر دیئے ہیں بہت پریم دیا اس ویڈیو پر آپ کا دل سے بہت بہت دھنے واد پر میں تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کنڈلنی کی بھی اوشکتہ پرماتما کی پرابطی میں نہیں ہے جب آپ اس راہ پر چلتے ہو تو وہاں صرف پریم اور ونمرتہ اور ایک جھکنے کا بھاو ہی سب کچھ ہے تو اسی سے جو ہے آپ کسی بھی طرح کی پرمانگی جو شکتیاں ہیں وہ سب آپ اپنے اندر پرابط کر سکتے ہو آپ کو انند ملے گا جیون کے اندر اور پربو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہر پل ایسے رہیں گے جیسے ایک ماہ اپنے چھوٹے سے ایک دو چار دن کے بچے کا دھیان رکھتی ہے تو آپ پربو کے لئے ہمیشہ ہی دو دن کے بچے کے سمان ہو جاؤ گے تو اس سے بڑی ہمیں کیس جو سازنہ کی ضرورت ہے تو جب ہم اپنے مالک کا نام لیں گے اور اس کے ساتھ جڑیں گے اسی کے ساتھ جڑنے کی ساری ویدیاں میں اپنے کورس میں جو لوگ میرے جوائن کر چکے ہیں ان کو بہت مزا آ رہا ہے اور مجھے جب آپ لوگوں کی بلیسنگز ملتی ہیں آپ کے میسیجز سنتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی مادیم سے صحیح میں آپ لوگ کے کام آ پایا اور جو ہے اس پرکار کی بہت سی سادھنائیں ہیں کوئی ایک سادھنہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہر پرکار کی بہت سی سناتن درم میں اتنی سادھنائیں ہیں اس وقت کے جو رشی مونی ہوتے تھے وہ ایک آشرم ہوتے تھے بڑے بڑے ایک مٹ ہوتے تھے اس میں جیسے بیگیانک آج کل ہماری لیبوریٹری میں سب الگ 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 پریوک کرتے ہیں تو اسی پرکار جو وہاں سب سارے رشی مونی ہوتے تھے تو وہ الگ الگ ان کو سادھنائیں کرائی جاتی تھی وہ لوگ کلیان کے لیے ہی اپنا جیون سمرپت کر کے گئے ہیں جو آج آپ کو ایسٹولوجی جو بھی جتنا کچھ آپ کو گیان جو سناتن درم میں یہ پنچانگ وغیرہ جو لاکھوں سال پہلے بنا دی گئی تو یہ انہی سادھناؤں کا پرطاب تھا اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے شریر سے باہر جا جا کے اس برمان کو دیکھ کے سب ہی طرح کے نقشتر کے بارے میں جو انفرمیشن جو لال کتاب کے اندر جو باتیں ہیں نیکس ویڈیو میں لال کتاب پر لانے والا ہوں وہ جرور دیکھنا جو ایسٹولوجرز ہیں جتنے بھی ان کو تو مجھے گالیاں دینے والے ہیں اس کے بعد پکی بات ہے کیونکہ لال کتاب کا میں سارا سیکریٹ کھولنے والا ہوں اگلے ویڈیو کے اندر اور انوہو کی بات ہے جو انوہو کیا ہے اور ایکسپیرینس کیا اس کو پرمان کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور جو ہے وہ بھی میں اب جلد لانے والا ہوں ویڈیو اور ابھی جو ہے فیلال جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو یہ جتنی الگ الگ پرکارگی بہت ساری ایسی سادھنائیں ہوتی ہیں تو وہ ایک پریوک کی طرح جو ہے آشرموں میں کیا جاتا تھا لوگ کلیان کے لیے بھاونا سے وہ لوگ جیتے تھے اور آج لوگ جو سادھنہ کرتے ہیں وہ صرف اپنے کلیان کے لیے کرتے ہیں تو اپنا کلیان تو مست ہے بھائی تو آپ بھی کرو کس نے کہا آپ کو روکا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی سادھنہ کرنا چاہتے ہیں تو most welcome بھائی سمیے کی قیمت ہے سمیے کے ساتھ میں تو اپنے پیسے لیتا ہوں بھائی میں تو پیسوں کے لیے ہی بیٹھا ہوں یہاں پہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں پر بھی پیسے لیے جاتے ہیں بھائی یہاں پر نہیں ہر جگہ لیے جاتے ہیں کوئی free نہیں بیٹھا آپ کے لیے اور آپ کیا ہوگے نا کہ یہاں کوئی دان کھا تک کہیں کسی نے نہیں کھول رکھا ہمارے لیے اور جو دان کھا تک کھلا ہوئے نا وہ ایک silent وہ ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنا آپ سے جھڑ لیا جائے گا تو بھائی پیسوں کا مت سوچا کرو بندے کے سمیں کی ویلی ہوتی ہے ایک بندہ آپ کو چھے مینے کا سمیں دے رہا وہ کوئی گھر سے free سوڑی بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے فون پر بیٹھا رہے گا آپ کے ساتھ اب 12 بجے رات کو مجھے اسٹریلیا سے فون آ رہا ہے 2 بجے انگلینڈ سے فون آ رہا ہے رات کو امریکہ سے رات کو 3 بجے فون آ رہا ہے اور میں آپ سے ایک ایک گھنٹے باتیں کر رہا ہوں رات کو میں سو نہیں پاتا جگ نہیں پاتا کتنے کتنے میرے کو دکان صبح صبح نیند آ جاتی ہے رات کو 11 بجے ملہ میں سو رہا ہوں تو 4 بجے پھر فون بج گیا صبح اگر میری نیند لگ بھی گئی اتنے میں کوئی اور فون بج جاتا ہے میں نے آج تک اپنا فون آپ لوگوں کے لئے سائلنٹ نہیں کیا کہ جب بھی آپ کا فون آتا ہے میں ترنت اپنی آنکھ کھول لیتا ہوں یہ تو پربو کی کرپا ہے کہ میں دھیان کے مادیم سے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اپنی اتنی نیند پوری کر لیتا ہوں کہ میں فول ڈے چارج رہ سکتا ہوں اگر یہ میرے پاس نہ ہوتا تو میں تو شاید سو ہی نہ پاتا پر بھائی ایسا نہ سوچو پیسے تو ہر کسی کو چاہیے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا پر سمیں لگتا ہے ایک دو دن کی کوئی چیز نہیں ہوتی لائف ٹائم کے لئے جب آپ میرے ساتھ میمبرشپ میں آپ میرے ساتھ لے رہے ہو میرے اس کے ورلڈ آف ہیپینیس کے لئے آپ لائف ٹائم میمبرشپ میں جھڑ رہے ہو تو آپ کو یہ سب جو سادنہیں ہیں یکشنی سادنہ جو میں گیارہ آزار روپے میں سکھاتا ہوں یہ سادنہ میں اپنی شلک دیتا ہوں اس کے اندر اس کی لائف ٹائم فیس کتنی رکھی ہے میں نے صرف چالیس آزار روپے پوری لائف ٹائم اس میں کم سے کم بیس سادنہیں ایسی میں کرواتا ہوں ایک کے اپنے جو صادق ہیں جتنے بھی میرے ساتھ جوڑے ہوں کوئی صرف ایک سادنہ نہیں کروائی آتی اس میں اور صدی صدی ایک میرے مطر کا فون آیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ایک اگھوری بابا جی ہیں بڑے یوٹیوب پر بڑے فیمس ہیں میں ان کا نام نہیں جانتا تو انہوں نے کہا کہ اسی ہزار روپے میں وہ صدی ٹرانسفر کر دیتے ہیں میرے کو پہلے سنکے اتنی ہسی آئی اور میرا پیٹ درد ہو گیا حساس کے کہ کوئی مہارات جو ہے اسی ہزار روپے لے گئے صدی اپنی آپ کو ٹرانسفر بھی دے سکتا ہے کیا کوئی بلوٹوث لگا ہوا ہے کہ اس کے اندر یا وائی فائی لگا ہوا ہے کیا چیز لگی ہوئی ہے یا وہ شیئر ایٹ ایپ ڈال رکھی ہے اس نے اپنے دماغ کے اندر بھائی اس بندے کے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسی ہزار روپے میں میں کوئی صدی دو منٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور اس کے بعد مجھے وہ سب کچھ دکھائی دینے لگ جائے گا اور وہ بندے نے اس کو اسی ہزار روپے دے دیے یا کتنے لوگ وہ کہتا ہے کہ کروڑوں لوگوں نے اس کو ایسے پیسے دے دیے اور وہ بندہ عربو پتی ہو چکا اب تک تو بھائی ایسے لوگوں سے ملہب آپ فستے ہو ان کے جالوں کے اندر اور وہاں جہاں کچھ ستے نہیں دیا جاتا وہاں تو آپ اتنے اتنے پیسے اپنے برباد کرتے ہو اور جہاں ایک بندہ پاندہ سے جار روپے لے کے آپ سے پوری لائف کے لیے آپ کو جو ہے ہر چیز کا سٹیک گیان دیتا اور سچائی آپ کو سکھاتا ہے تو وہاں آپ لوگ اپنے تراجو کو تولنے لگ جاتے ہو تو وہ چیز بابو گلت ہے تو آپ جو ہے اگر کوئی بھی چیز آپ سادنا کر رہے ہو میں نے کسی کو کسی نے مجھے کہا کہ بھائی ہم تو فائیو تاؤزنڈی پر منت افورڈ کر سکتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ پہلے سادنا کر لو جب آپ کو لگے کہ ہاں سچ ہے تب آپ مجھے فیس دینا نہیں تو میں فیس بھی پہلے نہیں لیتا بھائی کہیوں سے تو کیوں نہیں لیتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب اس کو ایک ایسی چیز مل جائے گی تو وہ میری فیس کہیں نہیں بھاگنے والی کیونکہ ایک وشواس ہوتا ہے اپنے سمان کے اوپر جس کو اپنے دکاندار کو اپنے سمان پر وشواس ہوتا ہے وہ اس کا کسٹمر کہیں نہیں بھاگتا اور آپ میرے کسٹمر نہیں ہو آپ میرے بھگوان ہو آپ میرے بھولے ناتھی ان کا سروپ ہو صرف سمیہ کا ساتھ ہوتا ہے اپنا گھر پریوار بھی چلانا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو یہی کارن ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا بہت چارج میں لے لیتا ہوں آپ لوگوں سے پر اس کے بدلے میں بہت کچھ آپ لوگوں کو میں دیتا بھی ہوں تو یکشنی سادنہ یا کوئی بھی سادنہ اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ most welcome جو پانچ ساتھ صدیوں میرے پاس ہیں جو میں کرا سکتا ہوں سبھی میرے پاس بھی نہیں ہے اتنا سمیں نہ میرے پاس تھا نہ میں کر پایا جتنی میرے لیے جرورت تھی میں نے اپنی جرورت والی سبھی کی ہیں یکشنی سادنہ کی بات ہوئی تو آج میں نے سوچا چلو اس پر ویڈیو بنا دوں نہیں تو اتنے دن ہو گئے میں نے یوٹیوب پہ ابھی نہیں آیا میں پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی یوٹیوب پر آنے کے لیے پر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو لاکھوں لوگ سرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے پھر مجھے آنا پڑتا ہے اور یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو میں بڑا سوچ سمجھ کے لائیا آج ہی میرے پاس کال آیا اور ویڈن بیس منٹ میں میں نے مائن میں بنایا کہ آج میں یہ اس پہ ویڈیو جرور بناوں گا کیونکہ یہ ایک بہت مہت پر پر سادنہ ہے اور جو لوگ اس کو کرتے ہیں اس کا فل جو ہے وہ لا آف اٹریکشن کا جو میرا کورس کر رہے ہیں اس کے اندر ان کو بہت کام آنے والی چیز ہے اور وہ جو میرا جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے ان کو تو میں وہ اب آنے والے سمجھ میں کرواؤں گا ہی کیونکہ انہوں نے لائف ٹائم کے لیے جوائننگ لی ہے ان کو تو میں وہ ساری سادنہ کروانے ہی والا ہوں پر جو ڈائریکٹ ایکشن اس آدنہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی اس میں کنفیوجن ہے اور ان کا جو جو صدی اس کا منطر ہے وہ اگر ان کو چاہیے تو اس کے لیے اس کی ساری ویدیاں ہیں اور اس کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جب ہم وہ نہیں فولو کرتے تو ہمارا منطر صدی نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو نمشکار جلدی سے جلد ملیں گے کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا بس جادہ سے زیادہ جرورتمن لوگوں تک پہنچانا کیونکہ بہت سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں بھگوان کی کرپہ سے وہ آج بہت خوش بھی ہیں اور ان کو مزہ آگیا ہے اور مجھے بھی کہیں جا کے ہی آیا تھا میں بھی کہیں سے لے کر آیا تھا میں اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے دوستو تو آپ کا بہت بہت سواغت ہے نمشکار جائے شیرام